موسیقی بی جے پی کے رہنماں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سیف علی خان کو زندہ جلائے گا میں خود اس کو اعلام دوں گا یہ میں آپ کو اگزاجرائٹنگ کا حقیقت بتا رہو ہے یہ خبریں بتا رہو جو آپ کو اس وقت انڈیا میں چل رہی ہیں بی جے پی کے رہنماوں کی طرف سے سیف علی خان کے سر کی قیمت لگی ہے زندہ جلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور ایک اس ویب سیریز اس کا نام تانڈو ہے اس میں کام کرنے والے جو دیگر مسلمان کردار ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہوا کیا جنہوں نے تانڈو سیریز دیکھی ہے یہ ایمازون پرائیم پر آج کل چل رہی ہے ان کو شاید اس بات کا پتہ ہو کہ اگزیکلی میٹر کیا ہے جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگزیکلی ہوا کیا سیف علی خان کے سر کی قیمت کیوں لگ رہی ہے تو ناظرین یہ سیریز شروع ہوتی ہے پردہ کھلتا ہے پہلا یا دوسرا سین ہوگا مجھے یاد نہیں ہے لیکن بالکل شروعات کے سینز ہیں ان میں کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک کالج یا یونیورسٹی کا محول ہے اس کا ایڈٹوریم ہے سٹیج لگا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک ٹیبلو چل رہا ہے جیسے وہ ہم یونیورسٹی کالجز میں ڈرامے نہیں ہوتے تھے جیسے سٹیج کے اوپر ویسا ایک ٹیبلو ڈراما ٹائپ چیز چل رہی ہے اب بھارت کے ایک بڑے مشہور اداکار ہے ان کا نام ہے محمد زشان عیوب وہ اس کے بڑے مین کرداروں میں ہیں اس ویب سیریز کے اچھا وہ سٹیج پر کھڑے ہیں اور ان کو اس ڈرامے کے اندر ایک اور کردار ملا ہوا ہے اس یونیورسٹی کے اس ٹیبلو کے اندر شیو کا شیو جو بھگوان ہے ہندووں کے ان کا کردار ملا ہوا ہے اچھا اس میں ڈیالوگ رائٹر نے ایک ڈیالوگ لکھا ہے شیو جو ہے وہ تھوڑے موڈرن ہے انہوں نے دکھایا ہوئے کوٹ پینٹ پہنا ہوئے انہوں نے تھوڑے موڈرن ہے اور وہ انگریزی کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ایف سے شروع ہوتا ہے اب ایف سے کونسا ورڈ شروع ہوتا ہے میرا خیال ہے آپ کو مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے والے سمجھدار ہیں آج کل ہم چلتے پھرتے ویسے ہی الفہ لفظ یوز کر دیتے ہوتے ہیں یہ ورڈ یوز کرتے ہوتے ہیں ایف ورڈ کا وہ استعمال کرتے ہیں اب اس پہ ہندو مشتہل ہو گئے بھارت کے اور جو ایکسٹریمنسٹ اور بی جے پی کے اور آر ایس اس کے ہندو تھے وہ تو پاغلی ہو گئے انہوں نے کہا لے جناب یہ تو آپ نے توہین کر دی ہمارے بھگوان کی اور ہندو تو پاغلی ہو گئے وہ ہندو جو کہ بی جے پی اور آر ایس اس سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ انہوں نے قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں پوری کاسٹ اور پورے کرو کو اچھا اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ توہین نہیں کرنی چاہیے کسی کے بھی خدا کی ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے لیکن جب یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تب آپ لوگ خاموش رہتے ہیں اس میں میں بعد میں آؤ گا پہلے آپ کو پوری سٹوڈی بتاتا ہوں exactly ہوا کیا اچھا جناب اب سیف علی خان کے خلاف F.I.R. درج کر لی گئی زشان عیوب کے خلاف F.I.R. درج کر لی گئی اور ایک اور ایکٹریس ہے گوھر خان وہ بڑی مشہور ہوئی تھی کوئی دو چار تین سال پہلے بگ بوس آیا تھا اس میں بڑی ہٹ ہوئی تھی یہ گوھر خان بڑی مشہور عدکارہ ہیں نظر آ رہا ہے واضح نظر آ رہا ہے کہ خاص صور پہ اس ڈرامے میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کیسے سنیے گا ہوا یہ کہ اس سین کے اندر جس سین کو بنیاد بنا کر سیف علی خان کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے اس سین میں سیف علی خان ہے ہی نہیں ایک بات زشان عیوب ہے لیکن زشان عیوب اکیلا نہیں ہے وہاں پر اور بھی عدکار موجود ہیں ایک لڑکی ہے اس کا مجھے اصل نام نہیں پتا سارا نام تھا اس کا اس ڈرامے کے اندر اس کا نام سارا ہے وہ آئیگس ہندو لڑکی ہے وہ بھی موجود ہے اس سین کے اندر موجود ہے لیکن ایف آئی آر کاٹی گئی صرف وصرف زشان عیوب کے خلاف اب انڈرسٹنگ بات دیکھئے گوھر خان جو ہے ان کا کردار ریویل ہو رہا ہے چوتھے اپیسوڈ میں جا کے ڈمپل کبادیا کے ساتھ ان کا کردار ریویل ہو رہا ہے مطلب ڈمپل کبادیاں ہیں گوھر خان ہے ان کو کٹھا دکھایا جاتا ہے ایک سین میں تو گوپتہ لگتا ہے کہ اچھا جی اس رامے میں گوھر خان بھی ہے اس پہلے اپیسوڈ میں تو گوھر خان ہے ہی نہیں وہ تو کچھ تیسرے چوتھے اپیسوڈ میں آتی ہے تو گوھر خان کے خلاف ایف آئی آر کیوں لکھوا رہے ہو بھائی اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس سے البتہ ڈریکٹر اور سکرپ ڈریکٹر کے خلاف بھی انہوں نے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے لیکن ایف آئی آر میں چنکے ان مسلمانوں کا نام لکھوانا کہ جو کہ اس سین میں تھے ہی نہیں جن کا تعلق ہی نہیں اس ڈیالوگ سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ آپ صرف مسلم دشمنی اتار رہے ہیں بی جے پی میں وہاں کے ہندووں کی بات نہیں کر رہا یہ ایف آئی آر بی جے پی کے رہنماؤں کی مدیت میں لکھوائی گئی ہے بی جے پی صرف اور صرف وہاں کے مسلمانوں کے خلاف اپنی بھراس نکالنا چاہ رہی ہے ان مسلمان ایکٹرز کو انوارف کر کے جو کہ اس سین میں تھے ہی نہیں آپ ناظرین ہوا یہ کہ انہوں نے ایمازون کا جو کنٹری ڈریکٹر ہے انڈیا کا اس کو بھی اس کو بھی نوٹس بھیجا ہے اور اس سے بھی انہوں نے کمپنیٹ فائل کی ہے اس کے بعد آپ کو سب سے جو اچھمبے کی بات بتاؤں گا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس فلم کے جو ڈریکٹر ہیں ان کا نام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا جب ان کا نام تو ساری کہانی آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی ان کا نام ہے اس ڈراما سیریز کے ڈریکٹر کا علی عباس زفر اب سمجھ آگئے آپ کو علی عباس زفر نے چونکہ اس کو ڈریکٹ کیا ہے علی عباس زفر کا نام بھی ایف آئی آر میں شامل ہے اب مجھے مزید میں خیال علی عباس زفر کہنے کے بعد مجھے مزید بتانی کی ضرورت نہیں کہ اس کی بچے وجہ کیا ہو سکتی ہے اب علی عباس زفر کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں شاید بہت کم پاکستانیوں نے اس کا نام سن رکھا ہو سلطان آپ کو یاد ہوگا سلمان خان کی مووی تھی علی عباس زفر نے بنائی پھر بھارت ایک مووی ہے سلمان خان کی ہی مووی تھی وہ بھی علی عباس زفر نے بنائی مطلب بڑی موویز علی عباس زفر کے نام پر ہیں تو علی عباس زفر کو بھی اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جبکہ علی عباس زفر نے اسی سلسلے میں اپنی ایک اپولوجی بھی بھیجی تھی بتایا باقادہ علی عباس زفر نے کہ میں معافی مانگتا ہوں اس سے لکھا ہے کہ we have utmost respect for the sentiments of the people of our country we do not intend to hurt or offend the sentiments of an individual ریویل کاسٹ کمیونٹی ریس ریلیجن اور ریلیجن اور ریلیجن بلیوز مطلب ہم ہر کسی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کسی کے جذبات مجروع کرنا اس کی ذات کی وجہ سے اس کے مذہب کی وجہ سے ہمارا مقصد نہیں تھا ایک لمبا ہی ایک لمبا اپولوجی ریٹر ہے پورا پڑھوں گا تو شاید اتنا وقت میرے پاس نہ بچے لہٰذا اچھا اس میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے جس پر تنقید ہو رہی ہے کہ جو دلت ہیں دلت ان کو تذہیق کا نشانہ بنایا گیا ہے آپ سے میں گزارش کروں گا ایک دفعہ اگر آپ کو بس ایمازون پرائیم ہے جا کے دیکھئے گا حقیقت کھل جائے گی میں نے وہ دیکھی ہے it's a good series دلت کو نشانہ نہیں بنایا گیا تذہیق کا آپ کے ملک میں ہندوستان میں دلتوں کے ساتھ جس طرح سے اس سلوک ہوتا ہے اس سلوک کو بیسے کا بیسا دکھایا گیا ہے تو بیسیکلی وہ ان کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں کہ وہ کوئی اچھوت لوگ ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ آپ ایسا مانتے ہیں کہ وہ اچھوت لوگ تھے اگر علیہ عباد زفر نے یہ دکھا دیا اگر علیہ عباد زفر نے آپ کا چہرہ آپ کا آئینہ دکھا دیا تو اس میں غلط کیا کیا لیکن اس وقت آپ یقین جانئے پوری بی جے پی پوری ایکسٹریمسٹ ہندو کمیونٹی میں ایک نومل ہندوستانی ہندو کی بات نہیں کر رہا ہوں پڑا لکھا ہندو بھی بہت ہے وہاں پہ جو چیزوں کو سمجھتا ہے جو چینج لانا چاہتا ہے میں ایکسٹریمسٹ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو بھارتی جانتہ پارٹی یا آر ایسز کی ایڈیولوجی پہ بلیف کرتا ہے وہ اس وقت ہاتھ دھوکے پڑا ہوا ہے سیف علی خان کے ببطاروں آپ کو دوارہ سر کی قیمت لگ چکی ہے گوھر ایوب اس کے پیچھے پڑے ہوئے انجناب کہ اس کو بھی جان سے مار دیں گے اس وقت سیف علی خان کا جو گھر ہے ان کا جو پٹوٹی خاندان کا جو ابائی گھر ہے وہ اس وقت ایک چھاؤنی بنا ہوا ہے خبریں ہی آ رہی ہیں کہ پولس تھے اس کو چاروں طرف سے گھر رکھا ہے کہ کسی بھی وقت بلوائی حملہ کر سکتے ہیں ایک موب آکے حملہ کر سکتا ہے سیف علی خان کے گھر پہ اور سیف علی خان کا ابھی حالی میں کرینہ دوبارہ پرگننٹ ہے ان کو بچہ ہونے والا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سیف علی خان پر ایک دفعہ پہلے بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سیف علی خان کا بیٹا ہوا تو سیف علی خان نے اس کا نام رکھا تیمور اب میرے خیال ہے مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں تیمور نام رکھنا تھا تیمور لنگ آپ کو یاد ہوگا جس نے بندستان پر حملے کیا اور ایٹ سیٹ پر جا دی تھی انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے نام پر آپ نے نام رکھا ہے اس کا بھئی کیوں نہ رکھے اگر وہ ہمارے مسلمانوں کا ہیرو تھا تیمور لنگو تو پھر ہم رکھیں گے اس میں آپ کو پرابلم کیا ہے خیر یہ سیف علی خان کو پر کافی تنقید اس سلسلے میں پہلے ہو چکی ہے دنہ آپ یہ صورتحال ہے اس وقت انڈین ایکٹرز کی ایک دفعہ مجھے یاد ہے سیف علی خان کو بھی مزا خیر میں خیال ہوں اس نے چکھ لیا ہوگا جب انہوں نے فینٹم مووی بنائی تھی سیف علی خان کا ڈالاؤگ تھا نا کہ ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے اور یہ وہ قبیر خان نے اور سیف علی خان نے تو بڑا اکڑتے تھے کہ نہیں جناب ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ اچھے رہتے ہیں ہن سواد لے لے ہن گل ہنگل اب بات کرو ذرا یہ بہت بولا تھا سیف علی خان بھی بڑاستان کے خلاف صرف اپنی لائیلٹی شو کرنے کے لیے مٹی کھیتیں سوا چلیں گے نا لائیلٹی جہاں سے نکلی تھی اب مزا لے لے میرے بھائی ویڈیو پسند آئیو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کیلئے کمینٹ کیجئے گا چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں اللہ نکھے بار موسیقی